حضرات آپ سن رہے ہیں رزوی نیٹورپ انٹرنیشنل اسلامی بیپ سائٹ بفیز روحانی حضرت اللہ و مولانا الہاج اششاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علیہ نشر کیا جاتا ہے جہاں علمائے اہل سنت بریلوی کے بیانات شورائی اکرام کی ناتیں اپلوڈ ہوتی ہیں یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی آپ بھی چاہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی فرورام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے ربطر کریں الہاج شیخ سجاد حسین گزوی ووٹس اپ نمبر 071857441168 قداوت سخن دینے جا رہا ہوں حضرت کی ذات محتاج تعارف نہیں حضرت صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ تمام ممالک میں حضرت کا خطاب ہو رہا ہے آئیے بلا کسی تاخیر کے حضرت کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں حضرت کی بارگاہ میں معدیبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پتہ شریف لائیں اور اپنے مدلل اور مفصل خطاب سے سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی گونج میں کر لیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ جشن شہدہ کربلا زندہ بعد جشن شہدہ کربلا زندہ بعد حضرت قاری حنیف صاحب رتن پوری قبلہ زندہ بعد حضرت قاری حنیف صاحب رتن پوری قبلہ زندہ بعد گل کو جو شولہ بنا دے میں بولاتا ہوں اسے گل کو جو شولہ بنا دے میں بولاتا ہوں اسے آگ پانی میں لگا دے میں بولاتا ہوں اسے چلاو تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے کسی کے آنکھ میں جادو تیری زبان میں موسیقی موسیقی اس کو نکال دے اس کو نکال دے چلو انہوں نے پرسی بھی ایسا لاکتی ہے چلوے گی ہاتھ دیں اللہ فاتحة علیہ روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلاده وصحبہ مجمعی برفت کیا ارحم الراحم ایمان بحق لا الاغ اللہ اللہ محمد رسول اللہ صدرِ اجلاس ناظمِ جلسہ اراکینِ منتظمہ کمیٹی ممبر پر جلوہ بار علماءِ زی وقار دوست اور بزرگ اسلام کی زددار اور پردہ نشین ما اور بہنوں سلام علیکم وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتِ حضرات اس تاریخی منبر پر مری پہلی حاضری ہے اور آج آپ لوگوں سے پہلی ملاقات ہے پہلی رات ہے اور سرکار کی مقدس ذات کی مقدس بات ہے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ وَعَلَى وَعَلَى وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَالشُهَدَاءِ مُحَبَّتِهِ اجمعین سبحان اللہ مُحَبَّتِهِ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ صبحان اللہ سبحان اللہ صداق اللہ وَبَلْغَنَا رَسُولُهُ وَنَبِيُّ الْأَمِنُ الْكَرِيمُ وَنَخْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهْدِينَ وَالشَّاكرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ظُهُورِ نُورِ يَسْدَانِ نَمُودِ شَانِ رَبَّانِ خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا سانی ہمارے دین کی حقا نیت کے دونوں شاہد ہیں محین الدین اج میری محی الدین جیلانی بے شک غلث اعظم بمنے بے سروساما مددے قبلہ دی مددے کابے ایمام مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کنیا مئین الدین چشتی قادریم نرئے اغسی عظمی زنم دمز شیخ احمد رزا خان قطب عالمی زنم استغفر اللہ من قولیم بلا مل لقد نسبت به نسل اللذی اقمی امرتک الخیر اللہ کیمات مرتبی فمستقنت فما قولی لکستقمی صاحبِ لطفِ بے کرام مددے نوشہِ بزمِ عرفام مددے سیدی مرشدی نعیم الدین اسپے اشرفِ زمام مددے سیدی مرشدی عبداللطیف اسپے نعمتِ زمام مددے حضرات آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس بابرکت محفل میں شریک ہیں بے شیف نیتِ الْمُؤْمِنِ انعقاد کرنے والے ان کا بھی جواب نہیں جی اور جس نے اس محفل میں دامِ دِرَمِ قَدْمِ سُخَنِ حِصَّةَ لیا ہے اس کا بھی جواب نہیں بے شک علماءِ قرآن ننبر پر جلوہ بار ہیں آپ حضرات ان کی زیارت کر رہے ہیں ایک حدیث آپ مجھ سے ان علماء سے متعلق سن لیجئے اور ایک حدیث پاک اس محفل کی فضیلت سے متعلق اس کے بعد انشاءاللہ اللہ العظیم میں تلاوت کردائیتِ کریمی کی روشنی میں کچھ ارض کروں گا پہلے آپ اپنی اہمیت سمجھئے جی آپ اس محفل میں تشریف لائے ہیں موجود ہیں آپ کس اہمیت کے حامل ہیں اس محفل میں آنے کے بعد اپنے آپ کو پہچانیے اور ان علماءِ کرام کی آپ زیارت کر رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کے دیکھنے سے آپ کو کیا مل رہا ہے اگری بائیس سنیئے اور پھر آپ جھوم جائیے سرکار نے فرمایا من جلسا اندالعالم ساتین من اکلا معہو لقمتین من سمیا منہو کلمتین او مشا معہو خطوتین آت اللہ لہو جنتین جنتم مثل الدنیا مرتین سرکار فرماتے ہیں جو کسی باعمل عالم کے پاس دو لمحوں کے لئے بیٹھا جو کسی عالمی دین کی صحبت میں دو لمحے بیٹھا من جلسا اندالعالم ساتین آگے فرماتے ہیں من اکلا معہو لقمتین یا جس نے کسی عالمی دین کے ساتھ دو لقمیں کھائے یا کسی نے کسی عالمی دین سے دو کلمیں سنے یا کوئی کسی عالمی دین کے ساتھ دو قدم چلا جی فرماتے ہیں آت اللہ لہو جنتین جنتم مثل الدنیا مرتین تو اللہ ایسے شخص کو دو جنتیں عطا فرمائے گا اور ایک جنت کی مثال اس دنیا کا دوگ نہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دو لمحے بیٹھنے کی برکت دو لقمیں ساتھ میں کھانے کی برکت دو کلمیں سننے کی برکت دو قدم عالم دین کے ساتھ چلنے کی برکت اتنی برکت اتنی برکت کہ پروردگارِ عالم ان دو قدم عالم کے ساتھ چلنے کی برکت سے دو لقمیں ساتھ میں کھانے کی برکت سے دو قدم ساتھ میں چلنے کی برکت سے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو دو جنتیں عطا فرمائے گا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک جنت اتنی بڑی ہوگی اتنی بڑی ہوگی کہ اس دنیا کا دوگ نہ جنتم مثل الدنیا مرتین وہ ایک جنت اتنی بڑی ہوگی جتنی بڑی یہ دنیا ہے اس کا دوگ نہ سبحان اللہ یہ فضیلت ہے ایک عالم حققی اب آپ اپنی بھی فضیلت سمات کر لیجئے شرح مشکا صفحہ تین سو دس سطر نمبر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ ان ابی حریرتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالی ملائکتن یتوفونا فی الطرق یلتمسونا اہلت ذکر فیضا وجدو قومن یذکورون اللہ تعالی تنادو حلمو الی مقصدکم قالا فیحفونہم بی اجنہتہم الی السماعی الدنیا قالا فیسئلہم ربہم وہو آلمو بہم ما یقولو عبادی قالا یقولونا یکبرونکا ویحمدونکا ویمجدونکا ویسبہونکا الی آخری سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی ایک مقدد جماعت ہے جو گلی کوچوں میں چکر لگاتی ہے تواف کرتی پھرتی ہے میں نے ارض کی یا رسول اللہ یہ فرشتوں کی مقدد جماعت گلی کوچوں میں چکر کیوں لگاتی ہے تواف کیوں کرتی ہے گھومتی کیوں پھرتی ہے تو جوان ملتا ہے یہ فرشتوں کی جماعت جلسہ تلاش کرتی ہے سبحان اللہ ذکر کی محفل کو ڈھونتی پھرتی ہے اور جب تلاش کرتے 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 کسی ایسے مقام سے گزرتے ہیں جہاں اللہ کے ذکر کی محفل کو لوگوں نے مونقب کیا ہو تو یہ فرشتے اس محفل میں شامل ہو جاتے ہیں اور سننے والوں کے سرو کو اپنے پروسے ڈھاپ لیتے ہیں سبحان اللہ اور آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں تناداؤ حلمو ایلا مفسدکم آؤ آؤ پلٹو اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ ان لوگوں نے اس کام کو منعقد کیا ہے تو سرکار فتماتے ہیں سارے فرشتے آن کے جمع ہو جاتے ہیں اور سننے والوں کے سرو کو اپنے پروسے ڈھاپ لیتے ہیں آگے سرکار فرماتے ہیں بے اجنے ہتہم الہ سمائی دنیا پھر ان کی تعداد بڑتی چلی جاتی ہے آتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ آسمان دنیا تک فرشتے ہی فرشتے ہو جاتے ہیں جب آسمان دنیا تک فرشتے ہو جاتے ہیں تو پروردگارِ عالم ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے اے فرشتو بتاؤ یہ میرے بندہ ہی کھٹا ہو کر کے کیا کہہ رہے ہیں تو فرشتے ارض کرتے ہیں اے مالک و مولا یو کب بے رونہ کا ویو ہم میں دونہ کا ویو مچے دونہ کا ویو سب بے ہونہ کا اے مالک و مولا یہ تیرے بندہ ہی کھٹا ہو کر تیری کبریائی کا ذکر کر رہے ہیں تجھے سببو کہہ رہے ہیں تجھے قردوس کہہ رہے ہیں تیری وردانیت کا ذکر کر رہے ہیں تیری سمبیت کا ذکر کر رہے ہیں ارشاد فرماتا ہے اے فرشتو بتاؤ کہ ان میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے ارض کرتے ہیں مالک و مولا ان تیرے بندوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے یہ تو تیرے بندے ہیں نماز پڑھتے ہیں تجھے دیکھا نہیں ہے سجدہ کرتے ہیں تجھے دیکھا نہیں ہے تیرے نام کی مالا جھپتے ہیں تجھے دیکھا نہیں ہے جب ان اقیدت کو چھکا کے بندگی کا اظہار کرتے ہیں مولا تجھے دیکھا نہیں ہے اور جب تو شاہیب افتتاد بنا دیتا ہے تو تیرے حرم کی سیارت کے لیے مولا نسخاص دیتے ہیں مولا تجھے دیکھا نہیں ہے میدانِ عرفات جاتے ہیں مولا تجھے دیکھا نہیں ہے جب علی رہبت پہ جاتے ہیں مولا تجھے دیکھا نہیں ہے مولا مجتلفہ کھہرتے ہیں مولا تجھے دیکھا نہیں ہے تیرے مقدس گھر کا تواف کرتے ہیں مولا تجھے دیکھا نہیں ہے رمی جمار کرتے ہیں مولا تجھے دیکھا نہیں ہے تیرے نام کا جلسہ سجایا ہے مولا تجھے دیکھا نہیں ہے تیرے محبوب کی ذکر کی محفل کو ملاقب کیا ہے مولا تجھے دیکھا نہیں ہے تیرے محبوب کے نواسے کی محبت میں سکھ کچھ اٹھانے کو تیار ہیں مولا تجھے دیکھا نہیں ہے اے مالک و مولا تجھے دیکھا نہیں ہے گھر بار کو تالہ لگا کے آگئے ہیں مولا تجھے دیکھا نہیں ہے تیرے ذکر کی میں فلکو ملاقیت کیا ہے مولا تجھے دیکھا نہیں ہے تیرے نام پر پیسہ لوٹایا ہے مولا تجھے دیکھا نہیں ہے ارشاد فرماتا ہے اے فریش تو نہ دیکھا ہے تب تو یہ حال ہے اگر دیکھ لے تو ارض کرتے ہیں مولا نہ دیکھا ہے تو اس دالانج جلسہ سجاتے ہیں اگر دیکھ لیں گے تو روزانہ جلسہ کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن شہید آزم علماء اہل سنت علماء اہل سنت قاری حلیف رتن پوری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتو بتاؤ یہ میرے بندے اور کیا عرض کر رہے ہیں عرض کرتے ہیں فرشت مالی تو مولا یہ تیرے بندے تُس سے تیری جنت مانگ رہے ہیں سبحان اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی عرض کرتے ہیں مولا دیکھی تو نہیں ہے بینہ دیکھے مانگ رہے ہیں اور تم ہی بتاؤ سنی مسلمان کیا تم نے جنت دیکھی ہے نہیں دیکھی کیسی ہے جنت امام غز علی مقاشف القلوب میں رکم تازہ ہے اتنی بڑی ہے جنت اتنی بڑی ہے جنت کہ ساری دنیا کا وقت سمیٹ کر جنت میں ڈال دو تو احسان لگے جیسے کان کا چھلہ ڈال دیا کوئی بڑی ہے کوئی بڑی ہے درود پاک پلی اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد مباری وسلم کہ ما تحب و تردہ بہم تسلی علی دائی من اللہ حبیب کیا رسول اللہ یا نبی اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتو یہ میرے بندے اور کیا کہہ رہے ہیں تو ارز کرتے ہیں مولا یہ تس سے تیری جنت مانگ رہے ہیں سبحان اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دے کی ہے تو ارز کرتے ہیں مالک مولا دے کی تو نہیں ہے بینا دے کے مانگ رہے ہیں امام غزالی لکھتے ہیں مقاشفت القلوم میں رقم تراز ہیں کہ جنت اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ پوری دنیا کو اگر جنت میں ڈال دو تو ایسا لگے گا جیسے کان کا چھلہ ڈال دیا ارشاد فرماتا ہے فرشتو اور کیا کہہ رہے ہیں یہ بیرے بندے تو ارز کرتے ہیں مالک مولا یہ تیرے بندے تیرے جہنم سے ڈر رہے ہیں ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے میرا جہنم دیکھا تو ارز کرتے ہیں مالک مولا دیکھا تو نہیں ہے بینا دیکھے ڈر رہے ہیں ارشاد فرماتا ہے تو فرشتو گواہ ہو جاؤ یہ جتنے میرے ذکر کی محفل میں آگئے جنہوں نے دام درم قدم سخن حصہ لیا ہے اے فرشتو گواہ ہو جاؤ جنہوں نے اس محفل میں حصہ لے لیا جو اس میں شامل ہو گئے تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک فرشتہ ارز کرتا ہے مالک مولا ایک آدمی تو آئی سے گزر کر کے جا رہا تھا سننے کی نیت بھی نہ تھی مولا کیا تُو نے اسے بھی بخش دیا فرماتا ہے ہاں ہاں میرے ذکر کی محفل کو منعقد کرنے والے یہ اتنے متبرک ہو جاتے ہیں اتنے مقدس ہو جاتے ہیں کہ جو ان کے قریب آ جاتا ہے وہ بھی بخش دیا جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ تو سید الشہدہ کے ذکر کی محفل کو منعقد کرنے والوں اپنے مقدر پر فخر کرو میرا دعویٰ ہے کہ اس محفل سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا ان شاء اللہ کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا ان کے دروازے سے سک کی مرادیں پوری ہوتی ہیں بے شک سک کے دامن بڑھتے ہیں حضرات میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے پہلے اس کا شان نزول سنیے اللہ نے اس پوری کائنات کو اپنے محبوب کے لیے بنایا جی ارشاد فرماتا ہے کن تو کنزم مفیع فا احبب تو انعور فا فخلق تو کا یا محمد اے میرے پیارے مصطفیٰ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ مجھے جانا دائے تو اے مصطفیٰ اے میرے پیارے حبیب سب سے زیادے قریب میں نے تمہیں بنا دیا سبحان اللہ اور ارشاد فرماتا ہے میرے پیارے مصطفیٰ لَوْلَاقَ لَمَا خَلَقْتُ لَفْلَاقَ وَلَرْدِينَ اے پیارے حبیب اگر تمہیں نہ پیدا کرتا زمیں کو پیدا نہ کرتا زماں کو پیدا نہ کرتا مکی کو پیدا نہ کرتا مکہ کو پیدا نہ کرتا شجر کو پیدا نہ کرتا حجر کو پیدا نہ کرتا برک کو پیدا نہ کرتا سمر کو پیدا نہ کرتا خوش کو پیدا نہ کرتا پر کو پیدا نہ کرتا اے میرے پیارے حبیب سب سے زیادہ قریب تمہیں بنایا تو زمین کو بنایا تمہیں بنایا تو زمہ کو بنایا تمہیں بنایا تو مکی کو بنایا تمہیں بنایا تمہیں بنایا تمہیں بنایا تو شجار و حجر کو بنایا تمہیں بنایا تو برگ و سمر کو بنایا تمہیں بنایا تو خوشک و تر کو بنایا اے میرے پیارے مصطفیٰ جب تم نہ تھے زمین نہ تھی جب تم نہ تھے زمان نہ تھا جب تم نہ تھے مکی نہ تھا جب تم نہ تھے مکہ نہ تھا جب تم نہ تھے شجر نہ تھا جب تم نہ تھے حجر نہ تھا جب تم نہ تھے برگو سمر نہ تھا جب تم نہ تھے خشکو تر نہ تھا اسی کو میرے آلہ حضرت عظیم البرکت رفیہ الدرجت حصیح اللذان بلیغ البیان علم کی چٹان ہم سنیوں کی شان امام احمد رضا خان کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو اور جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن شہید عظم جشن شہید عظم علماء اہل سنت علماء اہل سنت نعرے تکبیر ساری کہنات کو اپنے محبوب کے لئے بنایا اور اپنے محبوب کے پرچار کے لئے ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننیانے کم و بیش انبیاء کرام کو مبوض فرمایا اے انبیاء کرام کی جماعت پہلے تم جاؤ میرے نبی کے پرچار کے لئے آدم سے لے کے عیسیٰ تک بترطیب انبیاء کرام مبوض ہوئے مصطفیٰ جانِ رحمت کے پرچار کے لئے آخری نبوت کی قریباً کہ مصطفیٰ آئے اور آکے مکہ کی دھرتی پہ اعلان فرمایا یا ایوہنہ سو قولو لا الہ الا اللہ تفلہون اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلا پا جاؤ گے کامیابی پا جاؤ گے جہنم سے بچ جاؤ گے جنت کی بہارے پا جاؤ گے رب نے اعلان کروایا جائیسے ہی مصطفیٰ نے فاران کی چھوٹی پر اعلان کیا جی اللہ ایک ہے وحدہو لا شریک ہے بے شک تو سنی مسلمانوں غور کرو وہ کفار مکہ وہ مشرقین عرب جن کو دعویٰ تھا انا افسہ العرب وکلہم العجم میرے سرکان نے فاران کی چھوٹی پر کھڑے ہو کر کہ ان کو بلائے کتنی کشش تھی میرے مصطفیٰ کی آواز میں کتنا درد تھا سیدہ آمنہ کے لال کی آواز میں جی جیسے ہی فاران کی چھوٹی سے آواز لگائی سارا مکہ چلا آیا بہار اللہ بارگاہ مصطفیٰ میں سب حاضر ہو گئے اور ان حاضر ہونے والوں میں بو جہل جیسا کٹر پنتی بو لہب جیسا کافر بھی تھا میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تم لوگ آگئے سب نے بیق آواز ہو کے کہا آپ نے آواز لگائی ہم آگئے جی میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے باز سچی سچی بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑ کی چوٹی کی اس پار ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم یقین کروگے یا نہ کروگے اس کو سچ سمجھوگے کہ جھوٹ تو سنی مسلمانوں سب نے بیق آواز ہو کر کیا کہا تھا اے سمجھنگے اس لیے کہ چالیس سال کی زندگی تمہاری ہم میں گزری ہے ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہ دیکھا امانت میں خیانت کرتے نہ دیکھا کسی کے ساتھ غداری کرتے ہم نے تم کو دیکھا نہیں وعدہ خلافی کرتے دیکھا نہیں تو آج بھی جب کبھی تم جھوٹ نہیں بولے تو ہمیں یقین ہے آج بھی تم جھوٹ نہ بولوگے اب سرکار نے فرمایا میں اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں میں نے تمہیں جس مقصد سے بولایا ہے میں پلٹ کے اس مقصد کی طرف آ رہا ہوں میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے لا الہ اللہ تفلحون اللہ ایک ہے ان بوتوں کی پرست چھوڑ دو ان جھوٹے خدا ہو کے آگے اپنی قیمتی پیشانی کو جھکانا بند کر دو اتنا سنہ تھا پورے ماحول میں آگ لگ گئی کسی طرف سے کوئی جواب آیا کسی طرف سے کوئی جواب آیا سرکار نے اعلان کیا اللہ ایک ہے اللہ کی توحید کا اعلان کیا جس نے زمی کو بنایا زمہ کو بنایا مکی کو بنایا مکہ کو بنایا شجر و حجر برگ و سمر خوش کو تر کو بنایا وہ وحدہ لا شریک ہے بے شک وہ ایک ہے جی ان جھوٹے خدا کے آگے اپنی قیمتی پیشانی کو جھکا نہ بند کرو اس پیشانی کے تقدس کو پامان نہ کرو ان مکتے کے کافروں کے مزاج میں آگ لگ گئی کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا سنی و بہت نازک موڑ کی طرف میں تمہارا ذہن لے جا رہا ہوں جب سرکار نے یہ فرما کہ اللہ ایک ہے جی ان لوگوں میں تین جماعت بن گئی تین گروہ تیار ہو گئے کیسے کیسے تین گروہ تیار ہوئے ایک گروہ تو وہ تیار ہوا جس نے نبی کی ذات کو تو مان لیا نبی کی ذات کو مان لیا مان لیا آپ صادق ہیں ہم مانتے ہیں آپ امین ہیں ہم مانتے ہیں آپ دیانت دار ہیں ہم مانتے ہیں آپ سچے ہیں ہم مانتے ہیں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہم مانتے ہیں مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک یہ نہیں مانن اللہ اکبر ذات آپ کی مانتے ہیں مگر بات ایک جماعت دوسری جماعت کڑی ہو گئی اس نے کہ ہم آپ کی بات تو مانتے ہیں مگر ذات نہیں مانن گے آپ کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے مان لیا نماز پڑو مانتے ہیں روزہ رکھو مانتے ہیں زکاة دو مانتے حج کرو مانتے ہیں مگر آپ کو نہیں مانتے اللہ آپ کی بات مانتے ہیں آپ کی ذات نہیں مانن گے مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں مان لی مگر ہم آپ کے ذات کے محترف نہیں ہیں تو جنہوں نے ذات نہیں مانی وہ منافقین کہلائے جنہوں نے ذات نہیں مانی وہ منافقین کہلائے اور جنہوں نے بات نہیں مانی وہ کافر کہلائے تیسری جماعت وہ تھی جنہوں نے ذات بھی مانی اور نبی کی بات بھی مانی وہ مومنین کہلائے کوئی صدیق اکبر کہلائے کوئی فاروق اعظم کہلائے کوئی عثمان اغنی کہلائے کوئی حیدر کررار کہلائے کوئی سادو سعید کہلائے کوئی ابو عبیدہ کہلائے کوئی عبد الرحمان ابن اوف یہ صحابہ اکرام کی مقدد جماعت کہلائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن شہید اعظم نعرہ تکبیر اب وہ کفار مکہ جنہوں نے ذات مان لی بات نہیں مان کفار مکہ کہلائے مشرقین عرب انہوں نے مانا ہی نہیں اللہ ایک انہوں نے مصطفی جان رحمت سے ترہ ترہ کے سوال شروع کر دیئے اے محمد ابن عبداللہ تم یہ کہتے ہو اللہ ایک ہے تو یہ بتاؤ اللہ کیسا ہے اللہ کہے کا ہے سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے ربو ویت اس کو ورزے میں قصے ملی ہے اس کا وارث کون ہوگا یہ ترہ ترہ کے جاہلانہ سوالات تھے کفار مکہ کے مشرقین عرب کے اللہ نے اپنے محبوب کو جواب دینے کے لیے یہ سورہ اخلاص نازل فرمائی اے مصطفیٰ ان کفار مکہ کو اعلان کرو مصطفیٰ اللہ ایک ہے بے شک وہ اللہ ہے وہ ایک ہے اس اعلان میں جواب ہے ان کافروں کا مشرقوں کا جنہوں نے چند خدا بنا رکھے ہیں بوتوں کی پریشتش کرتے ہیں مشرقین عرب ہیں جواب ہے ان کے لیے رد ہے ان کا جو تسلیس کے قائل ہیں حضرت عیسی ابن مریم کو جنہوں نے خدا کا بیٹا مان لیا ان کے کا بھی رد ہے ارشاد ہوا قل ہوا اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے آگے فرمایا اللہ حسامت اللہ بینیاز ہے اللہ بینیاز ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بے شک کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے روزہ رکھے یا نہ رکھے زکاة دے یا نہ دے تمہارے نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے اللہ کا کوئی نفع نخصان تم روزہ نہ رکھو اللہ کا کوئی نفع نخصان تم زکاة نہ دو اللہ کا کوئی نفع نخصان تم حج نہ کرو اللہ کا کوئی نفع نخصان نماز پڑھتے ہو عبادت کرتے ہو تمہارا مقام بندگی بلند ہوتا ہے بے شک بندہ عبادت کر کے اپنے مقام بندگی کو بلند کرتا ہے تمہاری نماز سے تمہاری عبادت سے اللہ کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے اللہ اسمد اللہ بے نیاز ہے بے شک بے شک لم یلد و لم یولد نہ اللہ کو کسی نے جنا نہ نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ تو اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے لم یلد و لم یولد نہ اللہ کا کوئی قنبہ ہے نہ کوئی قبیلہ ہے سرکار نے فاران کی چوٹی پر اعلان کیا ان کفار مکہ نے سرکار نے دعویٰ کیا اللہ ایک ہے اللہ بے عیب ہے اللہ ایک ہے اللہ بے عیب ہے انہوں نے کا دلیل دو اللہ بے عیب ہے دلیل دو تو سنیو بڑا قیمتی نکتہ ہے پروردگارِ عالم نے فرمایا مصطفیٰ یہ تم سے دلیل مانگ رہے ہیں میرے بے عیب ہونے پر ان سے کہو فَقَدْ لَبِسْتُو فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ اَفَلَا تَاقِلُونَ اے کفارِ مکہ اے مشرقینِ عراب میں نے تم میں چالیس سال بیتائے ہیں میں تم میں چالیس سال رہا ہوں تم میری چالیس سالہ زندگی کی کتاب کے اور آٹ کو اُلٹ پلٹ کر کے دیکھو کیا تمہیں میری زندگی میں کہیں کوئی عیب نظر آتا ہے تلاش کرو پلٹو اور آٹ چالیس سالہ زندگی کو کفارِ مکہ نے مشرقینِ عراب نے پلٹ کر کے دیکھا جھانک کر کے دیکھا چالیس سالہ زندگی کا گہری نظر سے مطالعہ کیا میرے مصطفیٰ کی زندگی میں کہیں نشان نظر نہ آیا کہیں عیب نظر نہیں آیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے کفارِ مکہ سنو جب پروردگارِ عالم نے مجھے بیعب بنایا ہے تو جب میں بیعب ہوں تو میرا بنانے والا عبدار کیسے ہو سکتا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہاں ایک اور نقطہ دلیل میں خدا نے چالیس سالہ زندگی کو پیش کروایا وہ چالیس سالہ زندگی جو اعلانِ نبوت سے پہلے کی ہے جی تو جو لوگ یہ کہتے ہیں چالیس سال کے بعد نبی بنے چالیس سال کے بعد نبی بنے ان سے کہو اگر یہ زندگی نبوت سے خالی ہوتی تو پروردگارِ عالم